بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کناہ بدو ویہا کناہ سہین اسلام بکر حکمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی زندگی اچھی گزری ہوگی وہی ہوا جس کا ڈر تھا بری خبر آگئی ڈاکٹر شاہد مصوب کے تیر کا خیت انکشافات آج ہے یکم مارچ نور تحریک انصاف علیہ یہ ویڈیو نہ دیکھیں کیونکہ بہت بری خبر ہے بری خبر آخر ہے کس کے لیے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائے گی وہ بری خبر اور ڈاکٹر شاہد مصوب کے تیر کا خیت انکشافات تمام تر خبروں کی طرف چلنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل کے اوپر ہیں نئے یہ ویڈیو یہ چینل آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا چینل سبکرائب کر لیجیے گا سال اگر نوٹفکیشن ملک وڈتوال لیجیے گا تاکہ جو آنے ور ویڈیوز ہیں آپ ان کو مس نہ کر سکیں سینٹ اندھاباب شروع ہونے میں صرف ایک دن باقی ہے تین تاریخ کو سینٹ کا اندھاب ہونے جا رہا ہے اور آج سینٹ کے اندھاب کا سب سے بڑا فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو کہ سب سے بڑا فیصلہ اور ان کی جو رائے جو حکومت نے طلب کی تھی وہ انہوں نے اپنی رائے دے دی ہے سپریم کورٹ چیٹ جسٹر گلزار احمد کے پانچ رکنی بینچ نے اپنی قلعہ طور پر جو ان کی ہیرنشہ رہی تھی اور تمام تک چیزیں اس کیس کے سسٹرے میں چاہ رہی تھی اس میں جو چیف جسٹر گلزار احمد ہے انہوں نے تمام تک جو اپنا فیصلہ ہے وہ سنا دیا اور فیصلہ یہ ہے کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے الیکشن نہیں ہوگا بلکہ خوفیہ رائے شماری کے ذریعے سینٹ کا الیکشن ہوگا ڈاکٹر شاہ مسود نے کیا تلکہ خیز انشافات کیے وہ بتانے سے پہلے ایک خبر ڈسکس کرنا جاؤں گا خبر یہ ہے کہ پورا میڈیا ایک خبر بلا رہا ہے کہ امرہان کا ساتھ سب چھوڑ چکے ہیں امرہان صاحب کے ساتھ ایم کیو ایم والے بھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے اور سینٹ اندھاباد میں امرہان صاحب کو بڑی نکامی کا سامنا کرنا پڑے گا اور امرہان صاحب کو جو ایم کیو ایم والے ہیں وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے شکرشید صاحب و فاقی وزیر داخلہ وہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ ایم کیو ایم میں بڑے لکھے ہوئے لوگ موجود ہیں جو کہ کافی زیادہ ایڈوکیٹرین لوگوں کی جماعت ہے اور شکرشید صاحب وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ میں یقین کرتا ہوں اور میں اب اسے یہ دعویٰ کر رہا ہوں انہوں نے پریس کانفرس کرتے ہوگا کہ ایم کیو ایم والے بقیادہ طور پر امرہان صاحب کو ہی ووٹ ڈالیں گے امرہان صاحب کو ووٹ ڈالیں گے یا نہیں انہوں نے کیا فیصلہ کیا وہ میں بتاؤں گا ڈاکٹر شاہ مسود کے تیل کا حکیز انکشافات کے بعد ڈاکٹر شاہ مسود کے تیل کا حکیز انکشافات یہ ہیں اور انہوں کیا جو لاسٹ پروگرام تھا ڈاکٹر شاہ مسود کا ڈاکٹر شاہ مسود نے اپنے پروگرام میں انکشاف کرتے ہوئے کہا تھا اور وہ کہتے ہیں ڈاکٹر شاہ مسود فرماتے ہیں کہ امرہان صاحب نے اور یہ جو صدارتی آڈینس جو جاری کیا تھا کہ سینٹ اندھابا جو ہیں وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوگا شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوگا تمام در چیزیں ہوگے ڈاکٹر شاہمسو کہتے ہیں کہ میرے خیال میں انہوں نے یہ غلط کیا کیونکہ ڈاکٹر شاہمسو کل کا پروگرام تھا تو اس ٹائم وہ فیصلہ نہیں آیا تھا ڈاکٹر شاہمسو نے کہا اور اپنے پروگرام میں انہوں نے بتایا اور تیر کا خیز انشاف کیا کہ جو ہی یہ اگر فیصلہ عمران حان کے خلاف کیا اگر اوپن بیلٹ کی جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے مائت نہ کی انہوں نے اپنی جو رائے دینی ہے اگر انہوں نے رائے میں عمران حان صاحب کے اگینس فیصلہ جاری کیا تو جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں یہ تمام تر اگٹھے ہو جائیں گے اور عمران حان صاحب کا استیفہ مانگے گے لیکن ڈاکٹر شاہمسو کے انشافات کے بعد جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران حان صاحب کے لئے بری خبر ہے عمران حان صاحب کے لئے وہ ہو جائے گا سنہ نگل انتہابات سے پہلے عمران حان صاحب کے لئے اور خصوصاً تحریک انساولوں کے لئے بہت بری اور بڑی غلط خبریں آ رہی ہیں لیکن تمام تر خبریں بے بنیاد اور چھوٹی اور صرف و صرف فسانے ثابت ہوئے شیخشی صاحب نے جو پیشگوئی کی تھی اور انہوں نے جو چیز کہی تھی پری پریس کانفرنس میں کہ میں یقین کرتا ہوں اور میں یہ چیز کو سمجھتا ہوں کہ جو بقیادہ طور پر ایم کی ایم والے لوگ ہیں وہ پڑے لکھے لوگ ہیں تو وہ عمران حان صاحب کو ووڈ ڈالیں گے آج آج کے دن یکہ مارچ سال دو ازار اکیس کے روز بقیادہ طور پر ایم کی ایم کا بڑا فیصلہ آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم سینٹ انتہابات میں عمران حان صاحب کو ووڈ ڈالیں گے اور ہم عمران صاحب کا ساتھ دیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ عمران صاحب صحیح طرف جا رہے ہیں صحیح سمت میں جا رہے ہیں ہم عمران صاحب کے اتحادی تھے اور عمران صاحب کے اتحادی ہی رہیں گے لیکن اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ لوگ عمران صاحب کا اشتیفہ مانگیں گے کیا اگر سینٹ کے انتہابات اگر جو ان کے صحیح یوسف رگلانی جی جاتے ہیں اور پی ڈی ایم کا مشتری قومی دعا جی جاتا ہے اور چرمیہ سینڈ ان کو بٹھا دیتے ہیں تو کیا استیفہ مانگا جائے گا عمران حان صاحب کی قومت اسی ٹائم ختم ہو جائے گی یا عمران حان صاحب اسمیہ تعلیل کر دیں گے تو میں آپ تمام جو ناظرین ہیں ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج صحیح جوسر ردگ نانی نے عمران حان صاحب سے کہا ہے کہ آپ مجھے سینڈ کے انترابات میں مجھے ووٹ ڈالیں اور عمران حان صاحب نے اس چیز کا فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ پارلیمنٹ کو ٹائم دیں گے سینڈ کو بھی ٹائم دیں گے اور تمام طرح یہ جو پارلیمانی اور یہ جو تمام امور شہر ہیں ان کا بقیادہ طور پر وہ جائزہ لیں گے پیرے بھی لیتے تھے لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے وہ نہیں لے پا رہے تھے اس طرح کا ٹائم نہیں دے پا رہے تھے کیونکہ ملک جو تھا وہ معاشی بہت زیادہ مشکلات کا شکار تھا اور تمام طرح چیزیں ہو رہی تھی لیکن عمران حان صاحب کا جو صحیح یوسر رگلانی ہے ان کا جو آفر آئی ہے اس پر عمران حان صاحب نے کہا ہے اور ایک بڑا بیان عمران حان صاحب نے جاری کیا ہے عمران حان صاحب کہتے ہیں کہ اب صحیح یوسر رگلانی میرے ووڈ کے ذریعے این آر او مانگنے کی کوشش کر رہا ہے عمران حان صاحب کہتے ہیں یہ سینڈ کا انتحاب ہو جائے اس کے بعد آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا شیخ عرشی صاحب نے مزید یہ کہا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ ڈاکٹر جو عبدالعفیز یہ ہیں وفاقی وزیر حضانہ پاکستان وہ شخص پاکستان کی معشد کو سہارہ دینے کے لیے اپنی دن دگنی رات دگنی اپنی جو ہر وقت کوشش کر رہا ہے سوری تو وہ کہتے ہیں کہ جو ڈاکٹر عبدالعفیز یہ ہے وہ انشاءاللہ جیت جائیں گے ایسا کہنا تھا شیخ عرشید صاحب کا تو جو خبریں ہیں وہ خبریں یہ ہیں کہ عمران حان صاحب کا جو تمام طرح خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق عمران حان صاحب کا سینڈ میں پڑھڑا پالی رگنا ہے اور بری خبریں ہیں اور بڑی خبریں ہیں پڑی ایم کے لیے اور ان کے خلاف جانے لگی ہیں کیونکہ جو لوگ ہارش ریڈنگ کے طریقے الیکشن جیتے رہے ہیں وہ اس دفعہ پھر ہاریں گے اور ہاتھ دے ہوئے نظر آ رہے ہیں پہلا بھی تک لیے تک لیے نیچوڈے تک لیے دے جات اللہ حافظ پاکستان لندہ بات پاکستان پوش پہنڈا بات بات پاکستان